دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوا کرم رئیس خان ایسا نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران پیدا ہو رہے حالات پر صرف بپکش کے لوگ بول رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار اور دنگائی بن چکے پترکار صرف بپکش کے نیتاؤں کی کچھ چنندہ باتیں دکھا کر آپ کے سامنے ایسے پرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بپکش لوگ ڈاؤن کے دوران پیدا ہو رہے حالات پر سیاست کر رہا ہے جبکہ آواز تو بی جے پی کے اندر سے بھی آ رہی ہے میں تین تصویریں آپ کے سامنے رکھنا ہوں تینوں تصویریں الگ الگ جگہ کی ہیں آپ دیکھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ بی جے پی کے اندر کس قدر بیچینی ہے کس قدر لوگوں میں غصہ ہے اور پارٹی چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں کون چلا گیا ہے یہ پارٹی چھوڑ کر اور اس کے علاوہ کون اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے کہ کوارنٹائن سینٹر کے اندر پانی تک لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے بی جے پی کا آدمی آپ کے سامنے رکھنے جارہا ہوں پہلی تصویر کا روک کر لیتے ہیں پہلی تصویر یونین ٹیرٹری لڈاک سے میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں آپ کو پتا ہے پہلے جمہو کشمیر پورا ایک ہوا کرتا تھا لیکن نریندر مودی سرکار نے 70-72 سال کے احتیاس میں جمہو کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑ کر اس کو دو حصوں میں بڑھ دیا جمہو کشمیر کو ایک الگ سے یونین ٹیرٹری بنا دیا وہاں پہ LG ہوگا لیکن وہاں چناؤ بھی ہوگا اس کے علاوہ لڈاک جو بچا اس کو یونین ٹیرٹری بنا دیا وہاں پہ چناؤنا کوئی نہیں ہوگا تو یہاں پر انہوں نے اپنے ایک نیتا بنائے جن کو بنایا گیا پردھانہ پنجاب کشری کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں چھہرنگ دورجے ان کا نام بتایا جا رہا ہے اس یونین ٹیرٹری کے وہ پرباری بنائے گئے تھے بی جی پی کی طرف سے جے پی نڈا نے ان کو ذمہ داری دی تھی لیکن اب انہوں نے اپنے پد ہی نہیں پارٹی سے بھی استفادے دیا کیا ناراضگی ہے ان کی تھوڑا سا وہ سمجھ لی ان کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران دیش بھر کے الگ الگ جگہوں پر بیس ہزار سے زیادہ لگدہ کی لوگ فسے ہوئے ہیں جن کو لانے میں یونین ٹیرٹری پرشاہ سن ناکام ثابت ہوا ہے لگاتار ان کا کہنا ہے میں نے LG سے بات کی اور پارٹی کے کئی بڑے نیتاوں سے بات کی لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو پائی ہے راستی اپادیاکس کے نام کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور وہ لدھا کے پرباری بھی بتایا جاتے ہیں جن کا نام بتایا جاتا ہے عویناش رائے کھنہ ان کا کہنا ہے ان سے بھی بات کی لیکن کوئی سمادھان نہیں نکلا تو ایسے میں اس پارٹی میں بنے رہنے اور اس کے پد میں بنے رہنے کا کیا مطلب ہے آپ سوچئے کتنا غصہ کتنی ناراضگی شخص کو ہے کہ صرف اپنا پدی نہیں چھوڑ رہا ہے پارٹی بھی چھوڑ دے رہا ہے یہ بی جے پی کے پور منتری بھی رہے ہیں ان کا اس طریقے سے جانا چھے رنگ دور جے کا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے لیکن بھوکم میڈیا دکھائے گا نہیں جی نہیں خبر دوسری تصویر دیکھ لیجئے اترپردیش کے فیروز آباد سے ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں کے نگر ویدھائک ہیں جن کا نام ہے منیس اسیجا انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھے سوال اٹھایا کہ جو کوارنٹائن سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہر جو شخص بند ہے آپ کو پتا ہے جو بھی کورونا چھیتر میں پایا جاتا ہے یا کورونا پیڈیت کے سمپرک میں آتا ہے تو ایسے لوگوں کو اٹھا کر کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے حالکہ نیموں کو تاک پہ رکھ کے کوارنٹائن کیا جا رہا ہے کوارنٹائن کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس کو ہوم کوارنٹائن کریں گے اور وہاں جا جا کے اس کی نگرہ نہیں کرتے رہیں گے چودہ دن تک اگر اس کے پاس جگہ نہیں ہے تب اٹھا کے آپ دوسری جگہ اس کو کارنٹائن کریں گے لیکن اب تو گائے بھیس کی طرح اٹھا کے سب کو کئی بھی لے گا ٹھوس کے ڈال دیجئے پھینک دیجئے جیسا تبلیگی جماعت والوں کے ساتھ ہوئی رہا ہے پورے دیش میں اس کو لے کر تبلیگی جماعت ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے ڈال داخل کر رہی ہے کہ 28 دن کیا 30 دن سے بھی پار ہو گئے ہیں لیکن ہمارے لوگوں کو ریاں نہیں کیا جا رہا ہے اس قید میں رکھا جا رہا ہے ایک طریقے کہ ڈیٹینشن کیمپ بن گئے ہیں تو اند مدائک کا کیا کہنا ہے کہ ساڑھے تین سو روپے ایک شخص کی ڈائٹ پہ خرچ کر رہی ہے سرکار ایک جو آدمی مہ بند ہے کورٹائن میں ساڑھے تین سو روپے اس کی ڈائٹ پہ خرچ کیا جا رہا ہے روزانہ کے حساب سے اس کو کھانا پینا بہتر دنگ سے ملے اس کے لیے ساڑھے تین سو روپے پتہ ہے ساڑھے تین سو روپے کا تو آدمی اپنے گھر میں بھی اکیلا نہیں کھاتا ہوگا جی سرکار کا بجٹ دیا جا رہا ہے اسی کو تو کہتے ہیں بہت ساری آپ دیکھیں گے بہت ساری نگر پالی کاؤں میں بہت ساری نگر پنچگائتوں میں بڑے بڑے آج کل بہت چل رہے ہیں رس ہوئی اور لوگوں کو کھانا باٹا جا رہا ہے گاڑییں لگی ہوئی ہیں کرمچاری لگے ہوئے پتہ ہے کل کو کیا ہوگا بورڈ بیٹھے گا ایک پرستہ اپاس کرے گا کہ دو کروڑ روپے کا ہم نے کھانا کھلا دیا پتہ چلا کھانا تو پچاس لاکھ کبھی نہیں کھلایا ڈیڑھ لاکھ روپے دوسرے راستے میں چلے گیا ایسے ہی تو دھندہ کمائے جاتا ہے تو ساڑھے تین سو روپے ایک شخص کی ڈائیٹ پر خرچ کیا جاتا ہے اس ویدائق نے کہا لیکن پھر بھی وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بزرگ لوگ ہیں ان کو پانی تک نہیں مل پا رہا ہے کھانا تک نہیں مل پا رہا ہے اس طریقے کا لیٹر انہوں نے لکھا اور کوارنٹین سینٹرز کی استھیتی پر سوال کھڑا کیا اس کے بعد بتاتے ہیں وہاں کے ڈی ایم نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ماملے کی جانچ کی جانچ کرنے کے بات پتا چلا جو اس کوارنٹائن کا ٹھیکے دار ہے جیسے میں نے کہا تھا ٹینڈر دے دیجئے ٹینڈر کتنے میں چھوڑا جی دو کروڑ روپے میں اتنے لوگوں کو تمہیں کھانا کھلانا اتنے دن لیکن اس کے بیچ میں ادھیکاری بھی تو ہے وہ ٹھیکے دار خود بھی تو ہے نا گلی میں کھڑنجا لگتا ہے دیکھتے ہیں نا کتنی گھٹیاں ہی ٹپو لگاتا ہے ٹھیکے دار کیوں لگاتا ہے اسے جے ہی کو بھی دینا ہے اے ہی کو بھی دینا ہے اور اوپر افسر کو بھی دینا اور کسی نیتہ نگری پردان شیئرمین کو بھی دینا تو سب کو دے کے چلنا ہے اس کو منتری تک جانا ہے تو سب کا بھلا اسی میں ہونا ٹینڈر کی آڈمی تو سب کچھ ہونا تو کہا ہے کہ ہم نے پتا کیا تو ٹھیکے دار جو ہے وہ کام پہ نہیں تھا اس وجہ سے پانی نہیں مل پا رہا تھا اب اس کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے اب آگے سے ایسی دکت نہیں ہوگی اس کے بعد ان ویدھاک مہودہ کا پھر سے بیان آیا انہوں نے کہا بھائی سو کام ہوتے ہیں ایک آدھا کام کوئی ہلکہ فلکہ رہ بھی جاتا ہے آخر پارٹی کے خلاف بول گئے تھے تو پارٹی میں بنے رہنا ہے تو میں نے اس تو کرنا پڑے گا جی چیزوں کو اب تیسی تصویر دیکھ لیجئے یہ بھی اتر پردیس کے بھاجپا کے ویدھاک ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے امرو جالا کی ریپورٹ کے مطابق کہ سواستی بھاگ میں بڑا گھوٹالہ ہوا ہے اس لیے میری ویدھاک نے دیسے جو میں نے پچیس لاکھ روپے دیئے تھے تاکہ کورونا سے لڑائی میں بھومی کا نباز سکے سواستی بھاگ تو جب ماں گھوٹالہ ہو رہا ہے تو مجھے میرے پچیس لاکھ روپے واپس دیے جائے کے اندر یہ اوستی بھنڈار ان کا کہنا ہے کہ اس میں گھوٹالہ ہوا ہے اور اس میں جو خریدہ رکھی گئی اس میں کھلی داند لی ہوئی امرو جالا میں چھپیو ریپورٹ کے مطابق مجھے جان کری ہوئے ماؤ کے بی جی پی سے یہ ویدھاک ہیں جن کا نام بتایا جارہا ہے شیام پرکاش تو انہوں نے اپنے پچیس لاکھ روپے جو ہے دیئے تھے جو ویدھاک نیدی آپ کو پتا یہ ہر ویدھاک کو ایک ویدھاک نیدی ملتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنے چھیتر میں وکاسکاری میں لگا سکتا ہے تو اس میں سے انہوں نے پچیس لاکھ روپے دیئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے پیسے دینے والوں میں یہی تھے جنہوں نے پیسے دیا پوری اتر پردیس کے اندر تو اب انہیں جب پتا چلا تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے پچیس لاکھ روپے واپس دلا دو تو آپ دیکھیں گے ایک پارٹی چھوڑ کے چلا گیا پد سے استیفہ نہیں دیا پارٹی بھی چھوڑ دی دوسرا کوارنٹائن سینٹر کی استیتی پر سوال کھڑا کر رہا ہے اور تیسرا ویدھاک مان رہا ہے کہ ہمارے پیسے کا دروپیو گھو رہا ہے کیونکہ سواستی بھاگ میں گھوٹا لو رہا ہے تو سیڈی وہ ہیں یہاں کی نیدی گھوٹا سیڈیو ہے نی کے فلا جگہ پیسے کو ٹرانسپر کر دیتا ہے اس کا اتنے ہی کام ہے ویدھاک کے پاس پیسہ تھوڑی ہوتا ہے پیسہ تو وہیں ہوتا ہے سیڈیو کے پاس لیکن ویدھاک پرستہ ہو بنا کے دیتا ہے سب میں اپنا فلا جگہ کھڑنجا لگ با رہا ہوں یہ پیسہ وہاں ٹرانسپر کر دو تو وہ پیسہ سیڈیو کے پاس ہوتا ہے تو سیڈیو کو انہوں نے کو اپنی پتر لکھا اور کہا ہے کہ میرے پیسے کو واپس دل بائے جائے میں اپنے طریقے سے اس کو خرچ کروں گا کیونکہ کورونا کی لڑائی کے لیے جو دیا گیا تھا اس میں تو گھوٹا لے کی بو آ رہی ہے امرجالہ میں چھپیوی خبر سے صاف ہو رہا ہے لیکن دکھائے گا کون آپ کو کیونکہ بی جے پی والوں کا تو دکھائیں گے نہیں بنے رہے گا داکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب پڑ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہانزی فلال ابھی مجھے دیں اجازت مجھے دیں port